بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام کے ساخری حصہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شاید ابھی ٹی وی آن کیا ہو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہدایت اپیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس پروگرام میں میں تین اپیلیں لے کے جو ہے وہ آیا ہوں پہلی اپیل ہدایت ممبرشپ کی ہے بار بار اس بات کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا سے جب سے یہ اپیل لانچ کی ہے چودہ سا لوگ چاہیے تھے جو ون آف ڈونیشن آف فورٹین پاؤنڈ یعنی چودہ پاؤنڈ کی پر مانت جو ہے وہ میمبرشپ لیں اس سے یہ ہے کہ ہدایت کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو خسارہ ہوتا ہے بیلوں کو پے کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا تو آپ چودہ پاؤنڈ کی ممبرشپ جو ہے پر مانت کی وہ لیں دوسری اپیل جو تھی کہ چونکہ یہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے ہدایت چودہ سو یعنی ابھی تقریباً بارہ سو یا گیارہ سو کچھ ممبر ہمیں چاہیے تو وہ خسارہ جو چل رہا ہے دوسری اپیل جو تھی وہ اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے تھی اور وہ ہم نے ورک اوٹ کیا تھا کہ ہم نے کتنے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے دینے ہیں کتنے بل ابھی تک جو ہیں وہ پنڈنگ پڑے ہیں تو وہ ورک اوٹ کیا تھا کہ اگر تین سو تیرہ جو مجاہد مومن ہیں وہ ایک سو دس پاؤنڈ مولا علیہ السلام کے نام کے عدد کے برابر ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو بیک ڈیفیسٹ ہے جو خسارہ ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو تیسری اپیل میں لے کے بیٹھا ہوں گوئنگ ویڈ ڈی ٹائم وہ ہے ہدایت کا اید پیکج اید ویڈ ہدایت اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک سو دس فیملیز جو ہیں انہیں سپانسر کیا جائے انہیں جو ہے وہ بہترین اید کرائی جائے ان کے بچوں کو نئے کپڑے نئے جوتے لے کے دیے جائیں ان کے بچوں کی جیبوں میں اید والے دن ایدی ہو اور ان کے بچوں اور ان فیملی کو بہترین جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان اید والے دن میسر ہو اس کے لیے جو ہے وہ ون آف ڈونیشن ہے سیونٹی پاؤنز کی یعنی تقریباً دس آزار پاکستانی روپیہ تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے بہت تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس تقریباً دس منٹ ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بی دلکی ون خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاؤ یہ پیسے یہی رہ جانے ہیں یہ پیسے خرچ ہو جانے ہیں سنبھال کے بھی رکھو گے تو مرنے کے بعد آپ کے کسی کام کے نہیں ہے وہ آپ کے بچے لے جائیں گے یہاں پہ پروردگار آپ کو آپ کا بازو تھامے ہوئے پروردگار آپ کو یہاں تک لے آئے لاکہ انگلینڈ میں سیٹ کر دیا لاکہ یورپ میں سیٹ کر دیا لاکہ کینیڈا امریکہ میں سیٹ کر دیا اور اس پروردگار کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں میں ہمیشہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے داور داورِ حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے غور سے سنیے گا لفظ داورِ حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے بابا انسانیت کے ناتے سے انسان کے ساتھ دینوں کا مقصد بیسیکلی دینوں کا جتنے بھی آئے ہیں بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار سکھایا جائے ہمیں معاشرے میں رہنا سکھایا جائے ہمیں اچھا اور برا سکھایا جائے مگر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا انسان بنایا جائے اگر ہم اچھے انسان ہوں گے تو باقی چیزیں آٹومیٹیکلی ہم کرنا شروع کر دیں گے مگر اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو باقی تو کچھ میٹر ہی نہیں کرتا دوسروں کا حق کھانے والا جتنی مرضی عبادت کرتا رہے دوسروں کا حق چھیننے والا جتنی مرضی عبادت کرتا رہے کسی مومن کو مدد چاہیے ہو بیار و مددگار چھوڑنے والا جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے بابا یہ سب عبادتیں تب ہی فائدہ دیں گی جب ہم نے بیسک ہیومن رائٹس کی پرواہ کی ہو جب ہم نے انسانیت کا خیال رکھا ہو اور انسانیت کا اس سے بڑھ کے آپ کیا خیال رکھ سکتے ہیں کہ ایک فیملی کو بہترین آپ روزے رکھوائیں جو کہ مستحق فیملی ہے ایک فیملی کی آپ بہترین عید کرائیں عید خوشیوں کا دن ہے اسلام میں اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں کہ خوشیاں منا سکیں تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ان کی خوشیاں جو ہے وہ دوبالہ کریں ان کو ہیلپ کریں کہ وہ خوشیاں منا سکیں اور وہ ٹوٹل ہیلپ میں مانگ بھی کہا رہا ہوں آپ سے ایک ستر پاؤنڈ جس سے اس فیملی کی عید بہترین کرا دی جائے اس فیملی کے بچوں کو نئے جوتے نئے کپڑے لے کے دی جائے اس فیملی کے بزرگوں کو نئی پوشاک لی کے دی جائے اس فیملی کی جیب میں کچھ نقدی ڈالی جائے کہ وہ عید والے دن اپنے بچوں کو عیدی دے سکیں اس فیملی کو اس قابل بنایا جائے کہ کم از کم عید والے دن وہ اچھا پکوان پکائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا نیکیاں ملنے والی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کیا خوشیاں ملنے والی ہیں اس کے بدلے میں کیا آپ کو عجر ملنے والا ہے دا دنیا ستر آخرت یعنی ستر پاؤنڈ اگر آپ اللہ کی راہ میں خوف خدا رکھتے ہوئے کسی مومن فیملی کو دیتے ہیں تو دنیا میں اس کا عجر دس گناہ زیادہ یعنی سات سو تو اس دنیا میں آپ کو ملے گا اور آخرت میں سو گناہ زیادہ کیا ایک ستر پاؤنڈ دے کے آپ ان خوشیوں میں اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت لوگ جو ہیں وہ رمضان کی تیاری میں لگے ہوں مگر پھر بھی کافی لوگ جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز ان تین اپیلز میں ضرور حصہ لیں میمبرشپ چودہ پاؤنڈ کی ضرور حاصل کریں ایک سو دس پاؤنڈ کی ہدایت کے نام پہ مولا کی چینل کے نام پہ جو اپیل ہے اس میں ضرور شامل ہو اور یہ عید پیکج تو پھر اگلے سال آپ کو نصیب ہوگا اور پتہ نہیں اگلے سال تک کون جیتا ہے کون مرتا ہے آج ہی آئیے اور اس پیکج میں ضرور شاملیت اختار کریں اور اس فیملی کی ضرور دعائیں لیں بہرحال آپ ہمارے پاس چودہ پاؤنڈ کے لیے تو وقت ہے ہمارے پاس ایک سو دس پاؤنڈ کی ڈونیشن کے لیے کم وقت ہے اور ہمارے پاس عید کے لیے تقریباً جو ہیں ابھی دو ایک ہفتے ہیں آپ کسی وقت بھی ان جو میں نے اپیل کی ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق ضرور انہائت فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آج کی اس اپیل میں حصہ لیا کہ پروردگار ان کو اور ان کی فیملیز کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں نصیب ہوں پروردگار ان کی ہر نیک اور جائز خواہش کو پورا کرے پروردگار ان فیملیز کو اور انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے اور پروردگار ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ابھی جو ہے وہ افتاری کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو اس کی طرف بڑھنا ہے آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کر کے اٹھنا چاہوں گا کہ دیکھئے اپنے آپ کو جی کالر ہیں پہلے ان کی بات سن لیتا ہوں جی اسلام علیکم اللہ السلام علیکم جی وآلیکم سلام جی میں علی بول رہا ہوں شاعتنان سے جی علی صاحب ہم یہ ایت ڈونیشر کے لئے سیونٹی پھانڈ میں نے اچھا علی صاحب میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا ہے انشاءاللہ کل جو ہے وہ میں آپ کو ٹیلی فون کر کے یا اگر یہ یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے اسکرین پہ لوٹ ٹی ایس بی بینک اسی پہ اگر میں ٹرانسفر کرتا ہوں لائیڈز بینک ہے یہ ٹی ایس بی تو ابھی نہیں رہا ہے یہ جو سوٹ کورٹ بھی لگا ہوا ہے تو کیا آپ آن لائن ٹرانسفر کریں گے جی ٹھیک ہے بہتر ہے اسلامک تھوٹ پہ جی اسلامک تھوٹ پہ پروندگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے آپ کو دین اور دنیا میں ترقیہ نصیب ہوں آپ کی فیملی کو کامیابیاں نصیب ہوں اور آپ کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہوں بہت مرمانی جی اللہ حافظ نیکس کالر ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میں مریم بات کر رہی ہوں لنڈن سے جی مریم علیکم میجر صاحب کیسے ہے ٹھیک ہے الحمدللہ بیٹا ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو جی الحمدللہ آپ کی دعا ہے ایک چلی میں سیونٹی پرونز دونیٹ کرنا چاہتی تھی ایٹ پیکج کے لیے جی جی مریم میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا ہے تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ کال کال کر کے ڈیٹیلز لے لوں یا آپ بینک میں جمع کرائیں گی یا ٹرانسفر کریں گی آپ میں نمبر لکھ لیں آپ مجھے کول کر لیں میں آپ کو ڈیٹیلز دے دوں گی تو آپ پلیز لے لیجی جو آپ کو کنوینیٹ ہو جی ٹھیک ہے بیٹا میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا ہے انشاءاللہ کال کال کر کے تو میں آپ سے ڈیٹیلز لے لوں گا جی انشاءاللہ پروردگار مریم کی فیملی کو تمام کامیابیاں بن نصیب ہوں پروردگار سوائے غم حسین کے فیملی کو کوئی غم نہ دینا اور پروردگار ان کے مرہومین کو جنت الفدوس میں جگہ نصیب ہوں اللہ حافظ جی مجھ سے دو آپ نے کہا ہے زینب رجوی اور ارسلان خان جی ٹھیک ہے مومنین ناظرین کنٹرول روم میں کال کر کے دو اور مومنین نے جو ہے وہ ڈونیشن کی ہے زینب رجوی صاحبہ اور ارسلان صاحب میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے پروردگار ان کی فیملی کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں نصیب ہوں پروردگار ان کے مرہومین کو جنت الفدوس میں جگہ نصیب ہو انشاءاللہ العزیز مولا پروردگار ہماری ضرور سنیں گے آپ لوگوں سے بھی التماز کرتا ہوں کہ ان جن لوگوں نے آج شمولیت اختیار کی ہے ان کے لیے خصوصی دعا ضرور کرنا مگر یہ جن لوگوں نے ڈونیشن کی ہے یاد رکھیں کہ ان فیملیز سے بلکل خود جو ہے وان بائی وان آپ کے لیے دعا کرائے جائے گی اور انشاءاللہ پروردگار آپ کو اس کا عجر عظیم نصیب ہوگا میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مگر آپ کا پروگرام جاری ہے آپ کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں اور ان تین پروگرام تین اپیلوں میں سے کسی بھی ایک اپیل میں حصہ لے سکتے ہیں ہدایت کی ممبرشپ بھی لے تاکہ ہدایت کو اپیل کرنے کی ضرورت اپیل میں بھی حصہ لے تاکہ جب تک ممبرشپ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے یہ جو خسارہ ہے اسے پورا کیا جائے اور عید پیکچ میں بھی حصہ لے تاکہ کسی مستحق حق دار فیملی کو آپ خوشیاں دے سکو اور اس کے بدلے میں پروردگار آپ کو اور آپ کے بچوں کو خوشیاں دے گا انشاءاللہ اجازت دیجئے گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو